السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا مرحبا بکم مشاہدین الکرام آپ سب کو خوش آمدید آج کے اس کلاس میں اور آج کے کلاس میں ہم الطعام و الشراب یعنی کھانے پینے کے سلسلے میں کچھ سوالات کرنا سیکھ لیں گے جیسا کہ الغدہ غدہ کہتے ہیں لنچ کو دوپہر کے کھانے کو اس کے سلسلے میں اگر سوال بنانا ہو این الغدہ دوپہر کا کھانا کہاں ہے تو جواب میں کہہ سکتے ہیں الغدہ علی المائدہ غدہ دوپہر کا کھانا دسترخان پہ ہے علی المائدہ مائدہ کہتے ہیں دائننگ ٹیبل کو دسترخان کو الغدہ علی المائدہ لنچ is on the دائننگ ٹیبل یا ٹیبل اس کے بعد الفطور کہتے ہیں بریکفاسٹ کو بریکفاسٹ کو کھانے کو یعنی دینر کو کہتے ہیں عشا عشا کہتے ہیں رات کی آخری نماز نماز عشا اور عشا کہتے ہیں سپر دینر کو رات کی کھانے کو اگر کہنا ہو رات کا کھانا یعنی دینر کہاں ہے تو ہم کہیں گے جواب میں کہتے ہیں عشا علی المائدہ دینر رات کا کھانا دسترخان پر ہے اسی طریقے سے السمک سمک کہتے ہیں مچھلی کو اگر کہنا ہو مچھلی کہاں ہے تو کہیں گے مچھلی کہاں ہے جواب میں کہہ سکتے ہیں السمک کو مچھلی علی المائدہ دسترخان پر ہے دفیش is on the table مچھلی دسترخان پر ہے اس کے بعد الدجاجو چکن کو کہتے ہیں اگر کہنا ہو این الدجاجو where is the chicken چکن کہاں ہے تو جواب میں کہہ سکتے ہیں الدجاجو چکن علی المائدہ دسترخان پر ہے the chicken is on the table چکن دسترخان پر ہے اس کے بعد المائو کہتے ہیں پانی کھو کہنا ہو پانی کہاں ہے تو کہیں گے این المائو where is the water پانی کہاں ہے جواب میں کہہ سکتے ہیں المائو پانی علی المائدہ دسترخان پر ہے the water is on the table اس کے بعد الفا کیہ فا کیہ کہتے ہیں fruit کو کہنا ہو این الفا کیہ تو where is the fruit fruit کہاں ہے میوا کہاں ہے تو جواب میں کہہ سکتے ہیں الفا کیہ تو علی المائدہ the fruit is on the table fruit دسترخان پر ہے القہوة کافی کو کہتے ہیں کہنا ہو کافی کہاں ہے تو کہیں گے این القہوة where is the coffee جواب میں کہہ سکتے ہیں القہوة تو علی المائدہ تھے کہوہ دسترخان پر ہے the coffee is on the table اسی طریقے سے حلیب الحلیب کہتے ہیں دودھ کو این الحلیب where is the milik دودھ کہاں ہے تو جواب میں کہہ سکتے ہیں الحلیب علی المائدہ تے the milik is on the table دودھ دسترخان پر ہے یہ تھے کھانے پینے کے سلسلے میں کچھ سوالات جو آج ہم نے سیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ